سوال میرا جو ہے آپ سے ولید صاحب ذرا تھوڑا سا مختلف ہے لیول پلینگ فیلڈ سے بھی ملتا ہے اس سے بھی اس کا کچھ تعلق ہے لیکن آپ کی پارٹی کے جو درونی حالات ہے اس سے بھی ہے دیکھیں میں نے اپنے اس پروگرام میں کچھ دن پہلے میں نے ایک کلپ چلایا تھا علی نواز عوان صاحب کا اور اس میں علی نواز عوان صاحب نے کیا کہا تھا ذرا سنیں اگر مجھے اپڈٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی میسیج آتا ہے میری طرف سے کوئی پیس کونفرنس ہوتی ہے میری یا میرا ٹی وی پروگرام کرایا جاتا ہے کوئی ویڈیو میسیج آتا ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ ایک جبر کی نیچے ہے ایک فستائیت کی نیچے ہے میں کل بھی طریقہ انصاف میں تھا میں آج بھی طریقہ انصاف میں ہوں میں کل بھی طریقہ انصاف میں ہوں تو آج کے اخبارات میں علی نواز عوان صاحب کی ایک تصویر شائع ہوئی ہے جس میں ان کے ایک طرف جانگیر ترین صاحب ہیں اور دوسری طرف علیم خان صاحب ہیں اور ان کے گلے میں استقام پاکستان پارٹی کا جو جھنڈا ہے وہ ڈالا جا رہا ہے اور ہمارے دوست آن چودری صاحب بھی ایک دوسری تصویر میں نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی تک علی نواز عوان صاحب کی نہ تو کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے نہ ہی ان کا کوئی سٹیٹمنٹ آیا بس صرف یہ تصویر ہے جس میں وہ چہرے پہ مسکراہت سجائے جانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کوئی آپ کا رابطہ تھا علی نواز عوان سے کوئی آپ کو پتا چلا کہ یہ جو انہوں نے اپنے اس واقعے سے گمشدگی سے پہلے جو انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر میں کوئی پریس کانفرنس کرو یا میرا کوئی ویڈیو میسیج آئے تو وہ سمجھے گا کہ میرے میرے سے وہ جبرن لیا گیا ہے اب ان کی ایک تصویر سامنے آ گئی ہے تو آپ نے اس سے کیا تاثر لیا ہے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا جی ایک تو پہلی بات یہ ہے میں ان کو بس یہ جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو ہماری سپوکس پرسنز میٹنگز ہوتی تھی وہاں پہ ان سے ملاقات ہوتی تھی اور میری رسمی سی ان سے ملاقات رہی ہے ہمیشہ میرے کو بہت بڑی یا دوست نہیں ہے سو ان کی طبیعت اور ان کے مزاج اور ان کی شخصیت کو میں بہت کم جانتا ہوں ٹھیک ہے بٹ گوڈ لکٹو ہم اور اگر اس وقت تو نظر آ رہا ہے ہیز ای فری مین تو آپ ان کو دعوت دیں اور میرے خیال میں بیسٹ تو ہوگا کہ انہی سے خود پوچھیں کہ ان کا جو فون نمبر ہے جو میرے پاس ہے اس میں بڑی کولے کی جواب نہیں آ رہا تھا میں نے تو ارز کیا نا کہ میرے پاس ان کا فون نمبر بھی نہیں ہے میری ان سے اتنی واقفیت نہیں ہے میں کم کم جانتا ہوں ان کو لیکن ہماری اتنی بڑی پارٹی اور اتنے زیادہ اس میں ہیں لوگ however having said this میں یہ ضرور observe کرنا چاہوں گا کہ یہ جس نشست سے کامیاب ہو کر ممبر اف نیشنل اسیمبلی بنے دو آزار اٹھارہ میں اسلامباد ہی کی نشست ہے آپ بھی جانتے ہیں آپ یہاں کے رہنے والے ہیں آدھا میں بھی یہاں کا اب رہنے والا بن گیا ہوں پچھلے پانچ سال میں تو اسی نشست پہ یہ اپنے استحقامے پاکستان پارٹی کے ٹکٹ کیونکہ آپ نے جوائن کیا انہوں نے تو کھڑے ہوں گے آپ کو یہ شاید یاد نہیں رہا کہ وہ عمران خان صاحب نے وہ سیٹ خالی کی تھی وہاں سے یہ بائی الیکشن لڑکیاں تھے تو میں یہی ارز کر رہا ہوں جی کہ وہ اس پہ لڑیں ان کی موجودہ پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑیں اور ان کے سامنے پی ٹی آئی کا کوئی نہ کوئی کانڈیڈیٹ ہوگا پی ٹی آئی کا کانڈیڈیٹ ہوگا ان کے مقام بلکل ہوگا جی کیوں نہیں ہوگا پی ٹی آئی یہ ایک سیاسی جماعت ہے سیاسی جماعت کا کام ہے کانڈیڈیٹس فیلڈ کرنا اور میں یہ ارز کر دوں کہ جب تک کوئی شخص قانون کی پوزیشن تو یہی ہے اور آئین کی بھی کہ کوئی شخص ڈسکولیفائی اگر نہ ہوا ہو اور اس کے کچھ باقاعدہ کوائف ہوتے ہیں کہ اس بنیاد پہ وہ ہوتا ہے تو وہ جیل میں مقدمہ لڑ رہا ہو وہ کانٹیسٹ کر سکتا ہے اب ہمارے بہت سے لیڈرز جو ہیں انہوں نے عدالت میں درخواست دے دی ہے کہ ہم جیل سے الیکشن لڑیں گے جب تک وہ کنوکٹ نہیں ہوتے یا کسی ایسی کنوکشن کا بنتا ہے نہیں لکمہ جو کہ آئین کی باسٹھ اور تریسٹھ میں ڈسکولیفیکیشن کے اس پہ آتی ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کل پر سو امریکہ کی ایک ریاست کی عدالت میں یہاں تک کہہ دیا ہے حالانکہ یہاں ایسی بات نہیں ہوئی لیکن یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی قوم کو بغاوت پر اکسایا لیکن وہ الیکشن پھر بھی لڑ سکتے ہیں ان کا نام بیلٹ سے نہیں لڑ سکتا تو مثالیں تو اکثر دی جاتی تھیں کہ دیکھیں جی وہ کیپیٹل ہیل پہ اٹیک ہوا ہمارے مخالفین اس کی مثال دیتے تھے اب کیونکہ اس کا پانسہ پلٹ گیا جس طرح آپ نے پروگرام شروع کیا تو جہاں وہ مثال چلتی تھی اب یہ بھی چلے گی اچھا تو محسن شاہ نواز رانجہ صاحب کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں تو یہ بتائیں نا کہ آپ جب ایم ای نے تھے تو علی نواز وان صاحب بھی ایم ای نے تھے تو اب وہ استقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں لیکن شمولیت سے کچھ دن پہلے جب وہ لا پتا تھے تو وہ کہتے تھے انہوں نے ایک ویڈیو میسج میں یہ کہا تھا کہ جی اگر میرے طرف سے کوئی اس طرح کا پیغام آئے یا کوئی پریس کانفرنس کروں میں یا میں کسی ٹی وی پروگرام میں آؤں بس سمجھ لیجئے گا کہ میرے ساتھ یہ جبر ہوا ہے تو آپ یہ جو ان کی شمولیت ہوئی ہے استقام پاکستان پارٹی میں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ان نے کہا کہ اگر میرا پیغام آئے یا میرا کوئی ویڈیو میسج آئے یا میرا کوئی کوئی اس طرح کوئی انٹرویو خاص آئے تو یہ تو تینوں چیزیں نہیں تو وہ تو بڑے ہستے کھلکلاتے ہوئے آن چودری صاحب نہ آن چودری صاحب جبر کرنے والے آدمی بڑے نفیز طبیعت آدمی ہیں علیم خان صاحب بڑے نفیز طبیعت آدمی ہیں جاگیر ترین صاحب بڑے بڑے لکھے انسان ہیں ان میں سے تو کوئی بھی بندہ جبر کرنے والا نہیں ہے اور وہ جس مسکرات سے اور جو ان کی چیرے پہ اچیومنٹ کا ایک ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جس طرح ایک سینس آف اچیومنٹ ہے میرا نہیں خیال کوئی جبر ہوا ہے یہ تو بالکل نیتاً اور یہ بالکل اپنی مرضی سے لگتا ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے اور اب اس کے بعد جو بھی ان کا ہو ہم ان کے لیے بہترین ان کے مستقبل کی دعا کر سکتے ہیں جس طرح ولید اقبال صاحب نے بھی کہا یہ نکاح کا لفظ استعمال کرنا ضروری تھا شاید آپ آن چودری صاحب کی وجہ سے مرضی صاحب یہ اگریجی کا محاورے سے انسپائرڈ ہیں اسے کہتے ہیں شوٹگن ویڈنگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی نکاح ہوا ہے یہ سیاسی نکاح ہوا دیکھیں ہمارا تو سیاسی نکاح ہے یا جو بھی ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب لگ رہا ہے کہ بانڈ رشتہ پکا ہو گئے تو اب آگے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں میرا اپنا یہ مہمتہ ہوں یہ تو انہوں نے ایک میرے خیال سے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلایا تھا اور اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ یہ کریں اور اس میں سارے لوگوں نے کہا جو اس وقت نہیں ریسٹ ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہم یہ کریں گے اور میں یہ آج بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ نو مئی کے کرداروں سے ہٹ کے اگر تحریک انصاف دے گی نا کینڈیٹس کے نام تو ان کو مسہ کوئی نہیں ہوگا یہ نو مئی کے کرداروں سے ہٹ کے ان کے پارلیمانی بورڈ کو چاہیے کہ نو مئی کے کرداروں سے ہٹ کے نئے لوگوں کو ڈون لے اگر یہ کہتے ہیں خان صاحب کا ووڈ بینک ہر حلقے میں موجود ہے تو یہ نو مئی کے کرداروں سے ہٹ کے دے دیں یہ تو کہتا ہے جو بھی جیتے کینڈیٹ آئے گا اس کو وہ پڑ جائیں گے یہ کسی بھی بندے کو دے دیں رانجہ صاحب پرویز علائی صاحب نے تو نو مئی کو کہیں پہ مظاہرہ نہیں کیا کہیں پہ کسی جلوس میں بھی نظر نہیں آئے تو وہ تو زمانت ہوتی ہے پھر اندر ہو جاتے ہیں پھر زمانت ہوتی ہے پھر اندر ہو جاتے ہیں یہ ذرا تھوڑا سمجھائیں گے کہ جو نو مئی پرویز علائی پرویز علائی صاحب کا واقعہ آپ درست کہہ رہے ہیں ان کے مسائل تو اور ہیں ان کے تو کیسز بغیرہ ہیں سنے کوئی کرپشن بغیرہ کہ تو اس شکر میں ان کا تو ہو چل رہا ہے چلیں شاہ صاحب اس لیے یہ میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے وہ کچھ کافی سال پہلے کہ کسے یاد آجاتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا جب جام صادق علی صاحب جو ہیں وہ ان کو سندھ کا چیف منسٹر بنایا گیا تھا تو اس وقت جو پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ہوتے تھے تو وہ پہلے غائب ہوتے تھے اور پھر اچانک کسی پریس کانفرنس میں ان کو پیش کیا جاتا تھا اور وہ جام صادق علی کی حمایت کا اعلان کر دیتے تھے تو پتہ نہیں کیوں مجھے جب بھی یہ آج کل کوئی پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے وہ غائب ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی جگہ پہ پریس کانفرنس کرتا ہے یا وہ استقامہ پاکستان پارٹی میں چلایا تھا تو مجھے پتہ نہیں کیوں جام صادق علی صاحب یاد آجاتے ہیں کیا میں کسی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوں یا واقعی میری سیاسی یاد آش جو ہے وہ صحیح ہے آپ کیا کہیں گے نہیں نہیں آپ کی سر سیاسی یاد آش بھی ٹھیک ہے اور بہت ساری حقیقتیں بھی ہیں لیکن اب یہ نکاح ہے یا متاح ہے جبر ہے یا سبر ہے یہ تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کچھ عرصے میں لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ می بھی بہت سارے ایشیوز جو ہیں جب وہ سامنے آتے ہیں جو خان صاحب کی طرز سیاست رہی اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر وہ ساری چیزیں محترم ولید اقبال صاحب پر بھی آشکار ہوں گی تو می بھی کسی دن یہ کوئی اور ان کا بیانیاں ہو کیونکہ یہ بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں دیکھیں جو خان صاحب کے بہت سرے قریبی لوگ تھے یا جو اب باتیں سامنے آ رہی ہیں جس میں بڑی وضاحت سے آیا ہے کہ وہ بتمیزی کی انتہا پسندی کی شدت کی اور اداروں کو پریشرائز کرنے کی پولٹکس کرتے تھے اور ان کے ذہن میں تھا کہ اگر ان پر اثر انداز ہوں گے تو یہ کوئی اور حل جس طرح اٹھارہ میں ہمیں لے آئے تھے اسی طرح کہ آج بھی وہ یہ جو ایک اور تھے ظلفی بخاری صاحب کی ایک چل رہی ہے جس میں انہوں نے کسی پر الزام لگائے ہیں کہ وہ ان کو گائیڈ کرتے رہتے تھے یا جو کچھ بھی تھا خود کو تو بچاتے تھے پیٹرل بموں سے حملہ کراتے تھے اگر کوئی گرفتار کرنے آتا تھا اور ادھر سے جیل بھرو تحریک آئلان کر دیا تھا یا وہ پوری سلسلہ ہے کہ جب اپنی حکومت نہیں رہی تو نیشنل اسیمبلی توڑ دی دو اچھی بلی چلتی اسیمبلیوں کو توڑ دیا ذاتی بس ذاتی شخصیت کا خود پسندی کی بات اگر یہ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اگر جو سینسبل لوگ ہیں جس طرح ولید اقبال صاحب ہیں ان کے پاس اور بھی بہت اچھے لوگ اب بھی پی ٹی آئی میں ان کے سامنے جب یہ چیزیں آئیں گی تو می بھی ان کی طرف سے بھی کوئی پریس کانفرنس یا کوئی اس طرح کا بیان آ جائے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سلسلہ ہے اور خان صاحب کی جو طرز سیاست ہے اس سے لوگ نالا ہیں جو بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ اب کھل کے بھی سامنے آ رہی ہے تو یہ بھی ایک حصہ ہو سکتا ہے باقی یام صاحب کی بات آپ نے کی اس وقت ضرور اس طرح کا سلسلہ یہاں بھی رہتا تھا لیکن اور بہت سارے بھی تھے ان میں سے نہیں گئے اس وقت بھی کچھ چند لوگ میں بھی بہت ہی کم لوگ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہوگی لیکن اکثیریت جو تھی نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ثابت قدم رہے تھے ملکل ٹھیک ہے